تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بہت زیادہ important آپ کا جو ہے scenario based questions آتے ہیں اس میں سے اور prof میں بہت زیادہ آتے ہیں تو یہ آپ کا most important topic ہے اس کو اپنے دھیان سے دیکھنا ہے اور scenarioز آتے ہیں اس میں تو سب سے پہلے ہم numoconiosis کی definition دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے تو اس کی definition آپ کے پاس excel میں بہت اچھی لکھی ہویا آپ نے وہاں سے کرنی ہے اس کی definition ٹھیک ہے تو اس کی definition میں آپ نے تین چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہیں پہلی چیز آپ نے یاد رکھنی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے پاس ہوتی ہے group of diseases ٹھیک ہے ایسے نہیں آپ نے لکھنا کہ it is a disease نہیں اس میں ہمارے پاس group of diseases ہوتی ہیں ٹھیک ہے پہلا آپ کی definition کا part ہے group of diseases ٹھیک ہے group of diseases مطلب یہ کہ اس میں ہمارے پاس diseases کے group ہیں بہت زیادہ diseases ہوتی ہیں اس میں for example آپ کے پاس آجاتا ہے silikosis, asbestosis, anthracosis, formers lung, bagasosis, bisinosis ٹھیک ہے یہ group of diseases آپ کے پاس involve ہوتی ہیں دوسری چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے inhale کرتے ہیں اس کے اندر dust particles ٹھیک ہے dust particles inhale کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسے dust particles جن کو ہم easily respire کر سکتے ہیں ٹھیک ہے easily اپنے اندر لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ respire ہو سکتے ہیں easily کیونکہ بڑے بڑے جو size کے dust particles ہوتے ہیں ان کو ہم inhale نہیں کر سکتے وہ ہمارے lungs cross نہیں کر سکتے لیکن یہ والے جو ہوتے ہیں جن کا size آپ کی پارک میں لکھا ہوئے کہ 0.523 microns والے جو dust particles ہوتے ہیں وہ easily ہم respire کر سکتے ہیں تو یہ والے جو dust particles ہوتے ہیں جو ہم inhale کرتے ہیں ٹھیک ہے chemical dusts ٹھیک ہے ان کو ہم include کریں گے اس کی definition میں ٹھیک ہے تو یہ organic dust بھی ہو سکتی ہیں inorganic dust بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تیسری پارٹ جو آپ کی definition کا یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ irreversible fibrosis ہو جاتی ہے lungs کی ٹھیک ہے irreversible fibrosis of the lungs تو یہ تین پارٹ ہیں آپ کی definition of the pneumoconiosis کی first part is that it is group of diseases دوسرا پارٹ یہ کہ ہمارے پاس respiration ہمارے پاس ہو جائے گی respirable fraction of different chemical dust کی inhalation کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور تیسرا پارٹ یہ ہوتا ہے کہ irreversible fibrosis of the lungs ہو جاتی ہے pneumoconiosis کے نام سب کو بتا چل رہا ہے اس میں lungs involved ہوں گے اور دوسری چیز آپ نے جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ dust particles جب ہمارے اندر جاتے ہیں ہم inhale کرتے ہیں تو یہ diseases ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ diseases ایسی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ dust particles ہم نے inhale کیا اسی وقت یہ disease ہو گئی نہیں ان میں ہمارے پاس long history ہوتی ہے patient long history کے ساتھ آتا ہے کہ میں اتنے کام اتنی دیر سے اتنے عرصے سے اتنے سالوں سے جو ہے یہاں پہ کام کر رہا تھا فور ایسیمپل وہ انڈسٹری کا نام بتائے گا وہیں یہاں پہ کام کر رہا تھا جہاں پہ یہ dust particles ہوتے تھے اور اتنے سالوں بعد اس patient کے lungs کا بڑا حال ہو کے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس depend کرتا ہے different factors پہ یہ factors کون کون سے ہوتے ہیں کہ وہ جو dust particles ہیں ان کی size کیا ہے ٹھیک ہے اور جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 0.5 to 3 microns کے dust particles ہونے چاہیے ان کی composition کیا ہے ان کی concentration کیا ہے ٹھیک ہے ان کا period of exposure کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ دیر تک اس نے inhale کیوں گے پھر جا کے یہ disease ہوں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ جو patient ہے ٹھیک ہے جس کے اندر یہ disease ہوئی ہے اس کا health status کیا ہے ٹھیک ہے وہ کتنا fit ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی depend کرتا ہے تو different factors ہوتے ہیں جس کے اوپر یہ diseases depend کرتی ہیں اور ان factors کو دیکھتے ہوئے یہ pneumoconiosis والی diseases ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم disease پڑھتے ہیں اپنی سب سے پہلی والی psilicosis اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی classification بتاؤں گی جو کہ آپ کی excel میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس excel میں کیا لکھا ہوئے دونوں books میں نے ساتھ ست رکھی ہوئی ہے پارک میں رکھی ہوئی ہے excel بھی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو دونوں سے دیکھ کے دیکھ پاری ہوں جو point وہاں پہ میسے ہیں وہاں پہ ہم کریں گے جو یہاں پہ میسے ہیں وہاں سے کریں گے ٹھیک ہے تو سیلکosis کے بارے میں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ جو سب سے پہلے اس سے پہلے آپ کے پاس ایک table بنایا جہاں پہ classification لکھی ہوئی ہے ایک سائٹ پہ آپ کے پاس agent لکھا ہے دوسری سائٹ پہ آپ کے پاس type لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو agent میں فردہ آپ کے پاس دو طرح کی dust آ جاتی ہیں inorganic dust اور organic dust ٹھیک ہے inorganic dust کو یاد رکھنے کے لئے آپ کے پاس جو نیمونک ہے وہ یہ ہے کہ cika ٹھیک ہے cika is your نیمونک ٹھیک ہے جس میں آپ کے پاس یاد رکھنا ہے s for silica c for coal ٹھیک ہے a for asbestos and i for iron ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو cika ہے یہ آ جاتا ہے inorganic میں اور باقی جو organic ہیں اس میں cane, fiber, cotton dust tobacco hay اور green dust ٹھیک ہے سب سے پہلے inorganic dust کی بات کرتے ہیں تو silica کی وجہ سے جو disease ہوگی that is silicosis coal dust کی وجہ سے جو ہوگی that is anthracosis asbestos کی وجہ سے جو ہوگی that is asbestosis iron کی وجہ سے جو ہوگی that is cedrosis ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں جو organic میں وہاں پہ بھی آپ کے پاس c آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو inorganic dust میں ہے یہاں پہ جو c آ رہے ہیں coal dust that is actually a anthracosis آپ کے پاس organic dust آ جاتا ہے جس میں آپ کے پاس can, cotton, tobacco and grain dust آ جاتا ہے can آپ کے پاس ممونک بتایا اس کے یاد کرنے کہ bag of canes اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں bag of sources ٹھیک ہے cotton میں نے آپ کو بتایا بیسمنٹ میں آپ کی cotton پڑھی ہوئی ہے that is bacinosis ٹھیک ہے tobacco آپ کے پاس tobaccos ٹھیک ہے اور آپ کے پاس grain dust ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے farmer's lung ٹھیک ہے یہ آپ کے تھوڑی سی classification تھی جس میں آپ نے inorganic اور organic کو separately classify کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے next آپ دیکھ لیتے ہیں اپنی silicosis disease کو start کرتے ہیں ٹھیک ہے پارک سے سب سے پھلے ہم دیکھ لیتے ہیں تو پارک میں دراصل انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ایٹیولوجی اس کی کیا ہے ٹھیک ہے تو سیم پارک میں یہ لیکھ ہے کہ اس کی ایٹیولوجی کیا ہوتی ہے کہ ہم inhale کرتے ہیں کیا silica سیلی دست جب ہم inhale کرتے ہیں سیلی کون ڈائوکسائیڈ جو گیس ہوتی ہے اس کو inhale کرتے ہیں تو پھر یہ disease ہو جاتی ہے تو it is a cause of disease ٹھیک ہے سیلی کیا ہوتا ہے کہ جب پیشن جو ہے جو ہے سیلی دست inhale کرتا اب یہ سیلی دست آتی کہاں سے ہے کون کون سی انڈسٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ سیلی دست پیشن inhale ہوتا ان کا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا یہ سینایڈیو بیس کوششن آتا پورٹری انڈسٹری میں ایک بندہ کام کر رہے اتنے عرصے سے اور سیلی کوسیز ہوگا اس کو پورٹری انڈسٹری گلاس انڈسٹری مائننگ مائننگ میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ میٹل جو انڈسٹری والے لوگ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس آ جاتا ہے کنسٹرکشن برکرز کنسٹرکشن برکرز میں وہاں پہ سیلی کھانے بیٹھے ہوتے بھوکے بیٹھے ہوتے ہوتے تو جیسے سیلی کھانے لنگ میں جاتی ہے وہاں پہ فیگوسائٹس کیا کرتے ہیں اس جو ڈسٹ ہوتی اس کو انہیل کرتے ہیں ساری انہیل کہہ رہی ہوں فیگوسائٹ روز کرتے ہیں اور اپنے اندر لے لیتے ہیں اور چہرے جاتے ہیں لنگ ویزلز میں اور لنگ ویزلز کو جا کے بلوک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتے لنگ کے اندر پھر جو پرابلم یہ کریٹ کرتے ہیں لنگ میں آپ کو کیا نظر آتا ہے لنگ میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ کے لنگ کے اپر لوب ہوتے ہیں اس کو انوالف کرتا ہے لنگ کے لوبز ہوتے ہیں سب سے اوپر جو لوب ہوتا وہاں پہ جو ہمارے پس پرابلم آتی ہیں سیلک آتی ہیں سیلک آتی میں اپر لوب کو یہ انوالف کرتا ہے اپر لوب آف لنگ ٹھیک ہے اور وہاں پہ کیا کرتا ہے یہ نوڈیولر فائیبروسیس کرواتا چھوٹے چھوٹے نوڈیول بناتا ہے ٹھیک تو نوڈیولر فائیبروسیس کرواتا یہ سیناریو میں آتے ہیں اس لئے آپ کو بتا رہی ہوں اپر لوب پیشن پریزینٹ کرتا ہے تو اپر لوب میں آپ نوڈیولر فائیبروسیس نظر آتی ہے ایکس رے میں جو آپ نے چیز یاد رکھنی ہوتی ہے سنو سٹارم اپیرنس آتی ہے اس طرح سے آپ نے یہ بات ریڈیولوجی میں آپ کو سنو سٹارم اپیرنس آتی ہے اور آپ کے پاس کیا عوضہ ہے کہ وہاں پہ نوڈیولر فائیبروسیس ہو جاتی ہے اپر لوب سطح لنگ کے اندر ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد یہ آپ کا سلی کوسس کے بارے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں سنایڈیو بیس بتاؤں گی کہ ایک آپ کے پاس آیا ہے چاریس سال کا بندہ ہے پورٹری انڈسٹری میں کام کر رہے ہے اور آیا ہے اس کے اندر چیسٹ کمپلینز ہیں اسی طرح لنگ کی کف ہے ڈزنیا ہے اور بلڈ سٹینٹ سپوٹم اس نہیں کیا ہے لیکن یہ پورٹری انڈسٹری میں کام کر رہے مٹی کے برطن جہاں برن رہے اس سے آپ کو ڈائیگنوزز ہوتی ہے جیسے سلکوس اس کے علاوہ ایک میڈیکل آفیسر ہے اور گیس انڈسٹری میں کام کر رہے دس سالوں سے اور اس کو فائبروٹک لنگ ڈیزیز ہے تو گیس کٹ انڈسٹری میں کام کر ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا گلاس انڈسٹری میں کام کر رہے بیس سالوں سے اس کو بھی لنگ سکتے ہیں سنو سٹار پیرنس بھی آپ کو نظر آگی ایک سکتے ہیں اس کوششن آتے ہیں سنیریو مارک سا سکتے ہیں سلوکوس ٹھیک ہے جب آپ کو تھوڑے سے اس کے ڈیگنوزٹک پوائنٹ پتہ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس ہم ڈیزیز دیکھتے ہیں آت 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 مطلب کہ سمپل ہے اتنا اتنی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر ہم ریڈیالوجیکل دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں اکارڈن کرو سائز آف نیڈیولز ٹھیک ہے جتنے بڑے سائز ہوں گے انہوں ڈیولز کے اتنے ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کلاسیفائی کریں گے کاتگرائز کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ سمپل ہوتی ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کے اندر اتنے پرابلمز نہیں آتے مطلب وہ آپ کی تھوڑی سی ایونٹری لیٹری امپیرمنٹ ہوتی ہے اگر پیشنٹ جو ہے وہ انڈسٹری کو اسی سٹیج پر چھوڑ دیتا ہے نا کہ نہیں ہے میں چھوڑ دیتا ہوں مجھے پرابلمز آنا شروع ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو وہ اسی سٹیج پر چھوڑ دیتا ہوں یہ ٹیزیز پرگرس نہیں کرتی ٹھیک ہے دوسری آپ کی ہوتی ہے پرگرسیو ماسیف فائبروسیز اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ پرگرسیو ہو رہی ہے دب آہستہ سے انکریز ہو رہی ہے اور فائبروسیز ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لنگز کے اندر جو اپر لوپز ہوتے ہیں ان کو یہ انوالف کرتا ہے جہاں پہ آپ کی نظر آتے ہیں سنگل ملٹیپل یا سنگل بھی ہو سکتے ہیں ملٹیپل بھی میسز نظر آتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے سیلیکوسیز پڑی وہاں پہ بھی اپر لوپز انوالف ہو رہے تھے یہاں پہ بھی جو ہمارے پاس سٹیج ہے انتریکوسیز کی پرگرسیو والی وہاں پہ بھی اپر لوپز پہ آپ کے پاس بڑے بڑے مباسز نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے ٹیبرکلوسیز بھی اس میں ہو سکتی ہے جس لائک جو سریکوسیز میں ہو رہی تھی ٹھیک ہے اور اگر پیشنٹ یہاں پر انڈسٹری کو چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے اس سٹیج پہ آکے کہتا ہے چلو میری جو ڈیزیز زیادہ ہوگی ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن یہاں بھی وہ پروگریس کرتی ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے تو اس کے دو سٹیجز ہوتی ہیں اور اس میں پیشنٹ کے اندر جو سپوٹم آتا ہے وہ بلاک کلر کا ہوتا ہے آبیسلی کول ہے کالا کولا ہے ٹھیک ہے اس کے درے سے بلاک کلر کا سپوٹم آتا ہے جس کو میلانو پریسز کہتے ہیں اور بریتھ لیسنس ہوتی ہے پیشنٹ کو اور ریسپیریٹری پروپنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ انترکوسس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پتہ ہوں چاہیے اتنے امپورٹن نہیں ہے ٹھیک ہے فروم دا سیلیکوسس کیونکہ اس میں جو اپیوزٹ ہوتے ہیں آپ کے جو سیلیکوسس سے آتے ہیں نا اسپیسٹوسس کے چیزیں جو ہے نا ارموسٹ اپیوزٹ ہوتی ہیں تو ڈیفرنس اس میں یاد رکھنا ہوتا ہے آپ ہوا اسپیسٹوسس کا جو اٹیالوجی ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہوتے ہوتا ہے ایسپیسٹوس ہوتا ہے ٹھیک ہے سیلیکہ کی جو سیلیکوسسس کی جو teenیوجی وہ سیلیکہ چیز پارٹیکلز تھے ٹھیک ہے اب جو اس میں ایک چیز ہے نا جو آپ کو کنفیوزنگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو گی PPBđ Program انڈسٹری ہوتی ہے نا وہ اسپیسٹوسسس ہوتی ہو اس میں اور جو application Abraham آپ کو amaz انڈسٹری جب امیدی پواتا ہی نا ذہابہ میں اور شپ یارڈ انڈسٹری اس کو اپنی یاد رکھنی ہے یہ دونوں انڈسٹریز آپ نے یاد رکھنی ہے برک لائننگ ٹھیک ہے شپ یارڈ اور تیسری میں آپ کو بتائیے گیسکٹ انڈسٹری ٹھیک ہے یہ تینوں تو آپ نے یاد رکھنی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو آپ نے چیز یاد رکھنی ہے روف ٹائلز ٹھیک ہے پہلے جو ہے یہ روف ٹائلز جو ہوتی تھی نا سیلنگ کرنے کے لیے اسپسٹوس کی یوز کیا جاتا تھا لیکن اب اس کو اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے اس کے جگہ ہم آلٹرنیٹرز لیوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اور بھی ہمارے پر ہوتی ہیں like mining of the mineral کرتے ہوئے اسپسٹوس کا manufacture کرتے ہوئے ٹھیک ہے یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹریز ٹیکسٹائل انڈسٹریز ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھنے ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں اسپسٹوس تو یہ اسپسٹوس کی کچھ انڈسٹریز ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے ship yard brick lining ٹھیک ہے gasket roof tiles ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ نے اس طرح سے یاد رکھنے کہ سنایڈیو میں آپ کو پتا ہو کہ فلاں بندہ آیا ٹیک ہے اسٹ انڈسٹریز سے تو آپ کو جسٹ پتا چل جائے کہ اچھا یہ اسپسٹوس ہوگا اس کو ٹیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں جو کام کرتے ہیں ٹیک ہے like جو ہے ٹیکسٹائل میں آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ جو کپڑوں وغیرہ کے کام کرتے ہیں ٹیک ہے ٹیکسٹائلز میں آ جاتا ہے وہ اور پھر نا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی نا respiratory disorders جو ہوتے ہیں وہ چار stages میں ہوتے ہیں چار طرح کلینز بنتے ہیں جس میں آپ کے پاس benign ہوتے ہیں benign plural plagues بنتے ہیں اس میں جسٹ دوسرے میں آپ کے پاس benign plural effusion ہو جاتی ہے دیسرے میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے progressive pulmonary fibrosis ہو جاتی ہے اور چوتھے میں آپ کے پاس cancer state آ جاتی ہے malignant disease ہو جاتی ہے پلیورا کی ٹیک ہے جو فرسٹیج ہوتی ہے اس میں جسٹ آپ کے پاس پلیکس نظر آتے ہیں اتنی امپورٹن سٹیج نہیں ہے دوسری میں آپ کے پاس ایفیوینز ہو جاتی ہیں ایفیوینز کا پتہ ہے بلڈی ایفیوینز ہو جاتی ہیں اس میں ٹھیک ہے اور پھر تیسری جو سٹیج ہوتے ہیں فائبروسیز والی وہ آپ کے پاس ایکشلی اس کو آپ کہتے ہیں دیس ایستہ ایسپسٹوسس سٹیج ٹھیک ہے اس میں آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو آپ کے سلیکوسس میں جو آپ کے جو لنگز کا اپر پارٹ ہوتے ہیں وہ اسپسٹوسس ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے لنگز کے لور پارٹ ہوتا ہے یہ آپ نے ڈیفرنس یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے بکہ آپ کے سیناریو میں آتا ہے اپر لنگز میں اگر آپ کو چیزیں نظر آئیں گی تو وہ آپ کے پاس سلیکوسس کو انڈیکیٹ کرے گا اگر لور میں آئیں گی تو وہ آپ کے اسپسٹوسس کی طرف میں آپ کو لے کے جائے گا ٹھیک ہے لور لپس میں آپ کے پاس جب آپ جو ہے اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا سٹریکی اوپیسٹیز نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں پیشنٹ کی جو فنگرز ہوتی ہیں وہاں پہ کلبنگ نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس سٹیج ہوتی ہے تھرڈ سٹیج ہے جو امپورٹن ڈائگنوزٹک سٹیج اور جو چوتھی سٹیج ہوتی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ کینسر ہو جاتا ہے پیشنٹ کو میزو تھیلی اوما کا چانس ہو جاتا ہے اگر اسپسٹوس جو ہوتا ہے وہ انہیل کر رہا ہوتا ہے بہت دیر سے ٹھیک ہے اس میں پھر آپ کو جو ہے سمٹمز آتے ہیں پیشنٹ کے اندر اور اس میں جو آپ نے ڈائگنوزز میں چیز یاد رکھنی ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے یاد رکھا تھا سلیکوسز میں آپ کو ایکسٹری میں کیا نظر آتا ہے سنو سٹارم پیرنس ٹھیک ہے اس فور سلیکوسز اس فور سنو سٹارم پیرنس ہیر اسپسٹوسز میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کو ایکسٹری پر گراؤنڈ گلاس پیرنس نظر آتی ہے اور کہاں پہ نظر آتی ہے لور لوبز میں سلیکوسز میں کہاں نظر آتی اپر لوبز میں تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ان کے ڈیفرنسز کو آپ نے میں کلاسیفائی دیکھنا ہے کس طرح سے کہ جو آپ کے پاس ہوتا ہے ڈیفرنس کیا ہے آپ کے پاس کیا تھا سب سے پہلے سلیکوسز دوسری سائیڈ پہ اسپسٹوسز سلیکوسز میں آپ کے پاس نورڈیولر فائبروسیز ہوتی ہے اسپسٹوسز میں آپ کے پاس ڈیفیوزڈ فائبروسیز ہوتی ہے سلیکوسز میں آپ کے پاس اپر لنگز انبالب ہوتا ہے اور آپ کے پاس جو اسپسٹوسز ہے اس میں آپ کے پاس لورڈ لنگ انبالب ہوتا ہے سلیکوسز کی ایٹیولوجی کیا ہے سلیکا ڈسٹ اسپسٹوسز میں آپ کے پاس ایٹیولوجی کیا ہوتی ہے اسپسٹوس ٹھیک ہے سلیکوسز میں آپ کے پاس ایکسریمی سنو سٹارم پیرنس آتی ہے اسپسٹوس میں آپ کے پاس گراؤنڈ کلاس سے پیرنس آتی ہے آپ کے پاس جو اسپسٹوس ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے پاس نیڈل لائک فائبر نظر آتے ہیں نیڈل لائک نیڈل کی طرح سوئیوں کی طرح آپ کے پاس فائبر نظر آتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہوتا ہے اسیلے کوسس میں آپ نے دیکھا تھا میکروفیجز نے آکے جو فیگو سائٹس تھے انہوں نے آکے کھا لیا سریکر ڈسٹ کو اور آپ کے لنس کو بلک کر دیا یہاں پہ اسپسٹوسیز میں کیا ہوتا ہے پیشنٹ ایک آتا ہے آپ کے پاس سیناریو کہ شپ بریکنگ انڈسٹری میں کوئی پیشنٹ کام کر رہا تھا دس سال سے ٹھیک ہے اور اس کے کلبنگ او فنگرز ہے آپ کو گراؤنڈ گلاس اپیرنس نظر آ رہی ہے تو کیا ہوگا اسپیسٹوسیز ہوگا اس طرح سے آپ نے ڈائیگنوز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو گیسکٹ انڈسٹری بھی آپ کو کس کی طرف لے کے جاتی ہے اسپیسٹوسیز کی طرف ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اسپیسٹوسیز ہوگی ہے اسپیسٹوسیز نیکس آپ دیکھ رہے تھے بیسینوسیز میں میں آپ کو بتایا تھا بیسمنٹ کے اندر کورٹن پڑھی ہوگی ہے مینز یہ آپ کے پاس ایٹیولوجیز کی کیا ہوگی کورٹن فائبر ڈسٹ ٹھیک ہے بیسینوسیز اور اس پہ اوکیپیشن کیا ہوگی کورٹن انڈسٹری ہوگی ایسے جگہ جہاں پہ کورٹن کے کپڑے بنتے ہیں یا کورٹن سے ایکسپوریر ہوگا اس کو آپ کہیں گے بیسینوسیز بیسینوسیز ہوتا ہے اس کی سائنس ان سمٹمز وہی ہوتے ہیں جو جنرل ہوتے ہیں کاف ہوگئی ڈسنیا پرنکائٹس ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے ایمفیسیمم بھی ہو سکتا ہے تو اس میں جو آپ کے پاس سناریو بیسٹ آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کورٹن انڈسٹری میں کوئی پیشن کام کر رہا تھا اور اس کو پولنگ سمٹمز آگئے ٹھیک ہے تو اس سے آپ نے اس کو ڈائگنوز کر لینا ہوتا ہے next آپ کے پاس ہے bag of sources bag of sources میں آپ کو بتایا تھا bag of sugarcane ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس invention of sugarcane dust سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو occupation involved ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں sugarcane industry اور آپنے یاد رکھنا ہے cardboard industry paper industry ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے جو paper industry ہوتے ہیں cardboard industries ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہاں بھی آپ کے پر بیگر سوسز جو ہے وہ ہو جاتی ہے شگر کے انڈسٹ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پیپر اور کارڈ بورڈ انڈسٹری ٹھیک ہے سائنس ان سیمٹمز وہی ہوتے ہیں جو جنرل ہوتے ہیں کوئی حاصل نہیں ہے ری آن بھی ہے اس میں پیپر ری آن کارڈ بورڈ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیگر سوسز جو ہوتا ہے وہ تھرمو فیلک اکٹینو مائسید کی وجہ سے ہوتا ہے تھرمو اکٹینو مائسیز سے کھاڑی ٹھیک ہے اور اس میں یہ وجہ سے ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ برونکیٹس ہو جاتا ہے اور موٹلنگ ہو جاتی ہے لنگز کے اندر ٹھیک ہے موٹلنگ انڈا لنگز اگر ہم اس کو جلدی ٹریٹ کر لیتے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ہم ٹریٹ نہیں کرتے تو انٹرسٹیشل فائیبروسیز کے طرف پیشنٹ جائے گا ہم پر سیما ہو سکتا ہے برونکیٹس ہو سکتی ہے اور ریڈیالوجی میں آپ نے یاد رکھنے موٹلنگ انڈا لنگز اب ریڈیالوجی اس کو آپ نے جو ہے ڈسٹینگوش کرنا ہوتا ہے جیسے ہم نے پڑھا کہ گراؤن گلاس اس میں تھا اسپسٹوس میں کارٹن سوری ہمارے پاس تھا کارٹن میں ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اس میں نہیں تھا کارٹن میں کوئی اس سے لئے کارٹن میں کوئی اس سے لئے کارٹن میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کیا تھا یہاں بھی آپ کے بیگر سورس میں کیا ہوتا ہے موٹلنگ انڈا لنگز ہو جاتے ہیں اگر اس کو ہم ٹریٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس سینریو ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ شگر فیکٹری میں کام کر رہا تھا اتنے عرصے سے اس کو جو ہے لنگز کے اندر موٹلنگ ہوئی ہوئی ہے اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے سینریو ہوتا ہے تو آپ نے دیکنیوز کرنا ہوتا ہے کارڈ بورڈ انڈسٹری کا سینریو ہوتا ہے کارڈ بورڈ انڈسٹری پیپر انڈسٹری ریون کوئی بھی آجائے تو آپ نے انڈسٹری کو دیکھتے ہی پتہ لگا لینا ہوتا ہے کہ اچھا ساتھ میں اس کو موٹلنگ بھی ہوئی ہے لنگز میں تو کیا ہوگا بیگر سورس ٹھیک ہے اس طرح سے پھر آپ کے پاس آجاتا ہے فارمرز لنگ یہ جو ہے اس کی ایٹیار لجی ہوتی ہے گرین ڈسٹ ٹھیک ہے گرین ڈسٹ جو ہوتے ہیں انکی نیلیویسی کی وجہ سے ہوتی ہے گرین ڈسٹ جو ہے اسے میں کیا ہوتی ہے فنگس گرو کر جاتی ہے اور ٹیمپریچر بھی جو ہے وہ ہے کے رائز ہو جاتا ہے اور ہیٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بیکٹیڈیا گرو سوری فنگس گرو ہوتا ہے جس کو انض human SatanDE کی دیکھتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب وہ گرین ڈسٹ چھو ہوتی ہے جس کے اندر فنگس گرو ہوئی ہوتی ہے اور فارمرز جب اس کو انہیل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے لنگس کے اندر سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر کیا ہوگا کہ پھر میری فائیبروسیز اور لنگس انوال ہو جائیں گے تو یہ آپ کے پر فارمرز لنگ ہے بس آپ کو انڈسٹریز کا پتا ہونا چاہیے ڈسٹنگوش کرنا چاہیے ڈسٹنگوش کرنا چاہیے سلیکوسس میں اسپسٹوسس میں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس انڈسٹریز کا جب آپ کو پتا ہوگا اور ایکسٹریز میں جو آپ کو بتایا ہے کہ گراؤنڈ گلاس پیرنس کس میں ہوتی ہے سنو سٹورم میں کس میں ہوتی ہے موٹلنگ کس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں آپ نے ایکسٹری فائنڈنگز یاد رکھنے ہوتی ہے سپیسیفائی کرتی ہیں ان کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آپ کو میں نے بتایا نا کلبنگ او فنگرز کلبنگ او فنگرز آپ نہیں آ رکھنا ہے اسپسٹوسس کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے انڈسٹریز آپ نے ڈیفرنس یاد رکھنا ہے سو دیٹس ایڈ ایڈ ایڈ